پاکستان اور نیوز گلن کے درمان چوتھا میچ کھیلا جارہا جس کے اندر پاکستان کی ٹیم میں بابر آزم کپتان ہیں اور وہ کیپٹن ہیں ان کے بعد محمد رزوان ہیں اوپننگ بلے باز آؤسٹیننگ پرفارمر ان کے بعد فخر زمان ہیں لیفٹ ٹینڈر بیٹس مین ان کے بعد ہیں سیم ایوب جارہانہ سٹائلش بلے باز اور ان کے بعد آتے ہیں اماد وسیم لیفٹ ٹینڈر بیٹس مین آؤسٹیننگ پرفارمر اور شداب خان ہیں آل راؤنڈر اب سب جانتے ہیں ان کو ان کے بعد چاچا افتخار ہیں چھکوں کی مشین ان کے بعد زمان خان ہیں بولر ملنگے کی طرح بولنگ کرواتے ہیں ان کے بعد آتے ہیں ایسان اللہ جو آؤسٹیننگ پرفارمرنس دے رہے ہیں پیسل کے بعد ان کے بعد فائم اشرف ہیں لیفٹ ٹینڈر بیٹس مین ان کے بعد ہیں حارس راؤف تیز ترین بولر ان کے بعد ہیں شہین شاہ آؤسٹیننگ نمبر ون بولر ان کے بعد نسیم شاہ ہیں رائٹ آئر بولر فاسٹ بولر نیوزی لینڈ کے درمیان اور پاکستان کے درمیان یہ کھیلے جانے والا چوتھا میچ اور نیوزی لینڈ کی طرف سے جاز بولڈ ہیں اور دوسرے نمبر پہ ہیں میک کونچی اور تیسرے نمبر پہ ہیں چپ مین بیٹس مین ہیں اور رویندر ہیں اش رویندر بولر ان کے بعد کلیور ہیں یہ ان کے فاسٹ بولر ہیں نیوزی لینڈ کے ان کے بعد جیمی نیشم ہیں آل راونڈ پرفارمر ان کے بعد یہ نان نیم ہیں اور ان کے بعد ٹام لے تھے ان کے کیپٹن ہیں وہ ان کے لیڈ کر رہے ہیں اور ان کے بعد میٹ ٹھینڈری ہیں جنہوں نے ہیٹ ٹرک کیا پاکستان کے خلاف ٹی ٹوانٹی میں ان کے بعد ڈیرل میچل جو پی سیل کے اندر کھیل چکی ہیں بڑے فیمس ہیں ان کے بعد میک کونچی یہ آوٹسٹائیڈ پرفارمرنس دے رہے ہیں ان کے بعد ہیں ویل ینگ اچھی پرفارمرنس ہے اب بابا رازم آوٹسٹائیڈنگ پرفارمرنس دے رہے ہیں اور نیوزی لینڈ کے درمیان یہ میچ ریوالپنڈی میں کھیلا جائے گا دونوں کیپٹن ہیں اور یہ زمان خان ریپلیس میں آ رہے ہیں کیونکہ نسیم شاہ کو آرام دیا جائے گا اور احسان اللہ پرفارمرنس کریں گے نسیم شاہ کی جگہ ہو سکے تو میرے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پوش کریں